ویریکو سیل کی سمسیاں بہت کومن ہیں کئی بار اس کے لیے ہمیں کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی صرف کانزرویٹیو مانیجمنٹ سے کام چل جاتا ہے نمشکار فرنڈز The Health Care Today میں آپ کا سواگت ہے آج ہم چرچہ کریں گے ویریکو سیل نامک سمسیاں کی ویریکو سیل آپ نے کئی بار سنا ہوگا یہ ایک بڑی ہی عام سمسیاں ہے اور پروشوں میں اس سمسیاں کو لے کر کافی لوگ پریشان رہتے ہیں ہمارے پاس ایسی بہت ساری قویریز آتی ہیں بہت سارے پیشنس آتے ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ویریکو سیل کیا ہے اس سے کیا نقصان ہوتا ہے اور ہم اس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں تو آئیے سمجھتے ہیں کہ ویریکو سیل واسطہ میں کیا ہوتا ہے بھگوان نے نیچر نے پرکرتی نے پروش کے جو انڈکوش ہیں انہیں شریر سے باہر نیچے کی طرف رکھا ہوا ہے جنہیں ہم ٹیسٹیز کہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر جو سپرمز بنتے ہیں شکرانو بنتے ہیں ان کو بننے کے لیے آپ کے باڈی کے ٹیمپریچر سے کم ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے تو کہنے کا تات پر یہ ہے کہ سپرمز کے بننے کے لیے ٹیمپریچر ریگولیشن ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اب ان دونوں ٹیسٹیز کے چاروں طرف نسوں کا خون کی نسوں کا ایک جال ہوتا ہے گچھا ہوتا ہے جو کی ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرتا ہے ویریکو سیل ہم اس کو تب بولتے ہیں جب ان نسوں میں سوجن آ جاتی ہے کسی کارنوش اگر یہ گچھا فول کے بڑا ہو جاتا ہے ساری نسیں ایسی ہو جاتی ہیں جو کی آپ کو ہاتھوں سے فیل ہونے لگتی ہیں کئی بار دکھائی دینے لگتی ہیں ان کی سائز بڑھ جاتی ہے تب ہم اس کو ویریکو سیل کہتے ہیں ویریکو سیل ہونے کے بڑے سارے کارن ہو سکتے ہیں جو عام طور پر دیکھا جاتا ہے کی لمبے اور پتلے باڈی بلٹ والے پرش ہیں ان میں ویریکو سیل زیادہ کومن ہوتا ہے اس کا ریلیشن موسلی گریوٹی سے ہے جن کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے ان میں بلڈ کی پولنگ ہونے لگتی ہے اور کوئی پرٹیکولر خرابی یا کوئی پرٹیکولر ڈیزیز ایسی نہیں ہوتی in most of the cases جس کے کارن ویریکو سیل ہو رہی ہو کبھی کبھی کچھ سرپرائزنگ بیماریاں ایسی مل جاتی ہیں جن کے کارن نسیں فولتی ہیں ان میں commonly پیٹ کے ٹیومرز ہوتے ہیں خاص کر کڈنی سے ریلیٹیڈ ٹیومرز ہوتے ہیں جن کے کارن بلڈ فلو رکنے لگتا ہے پر وہ عام طور پر بڑھتی ہوئی عمر میں ہی ملتے ہیں تو یہ تو discussion اس بارے میں ہوا کی ویریکو سیل ہوتا کیوں ہے اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے نقصان کیا ہے most commonly اگر یہ نسیں فولی ہوئی ہیں تو مریض کو درد ہوتا ہے discomfort ہوتا ہے جس کو mostly آپ dull ایک کہتے ہیں ایک ہلکا سا discomfort بننا رہتا ہے کھچاو محسوس ہوتا ہے نیچے کے area میں جو کی ادھیک سمیہ تک کھڑے رہنے پر walk کرنے پر یا sports activity کرنے پر بڑھ جاتا ہے اور جب مریض لیٹتا ہے تو کچھ گھنٹوں بعد اس کو آرام مل جاتا ہے اور نسوں کی even size بھی کم ہو جاتی ہے اگر یہ نسیں کافی دنوں تک اسی طرح سے سوجن میں رہتی ہیں تو ان کے پھر long term effect بھی چالو ہو جاتے ہیں long term effects کیا ہو سکتے ہیں long term effect میں mostly جو سب سے زیادہ young males میں جو جو جوان پورش ہیں ان کے لیے important ہے وہ ہے fertility کا issue temperature regulation خراب ہونے کے قرن sperms کی quality خراب ہونے لگتی ہے کئی بار sperm count کم ہو جاتا ہے کئی بار جو sperms ہیں جو شکرانوں ہیں ان کی activity کم ہو جاتی ہے جس کو ہم motility کہتے ہیں کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ verico seal کے قارن جس طرف زیادہ بڑے گچھے ہیں ادھر کی testes کی size چھوٹی ہونے لگتی ہیں تو یہ تین ایسی چیزیں ہیں جو آپ verico seal کے نقصان بول سکتے ہیں pain testes کی size چھوٹی ہونا اور sperm quality خراب ہونا verico seal کی سمجھ سے بہت common ہے کئی بار اس کے لیے ہمیں کسی treatment کی ضرورت نہیں ہوتی صرف conservative management سے کام چل جاتا ہے بٹ کبھی کبھی اگر اس طرح کی سمجھ سے اتپن ہو رہی ہے جیسے کی sperm کی quality خراب ہو رہی ہے sperm count خراب ہو رہا ہے یا testes کی size کام ہونے لگی ہے تب ضرور ہمیں اس میں treatment کی آوشکتہ پڑتی ہے اب ہمارے پاس بڑے ہی advanced microscopes ہیں جن کے دوارہ یہ surgeries کی جاتی ہیں بہت ہی چھوٹے cut سے surgeries ہوتی ہیں اس treatment option کے بارے میں ہم next part میں discuss کریں گی جہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ treatment کیسے ہوتا ہے اور مریض کی recovery کیسے ہوتی ہے موسیقی موسیقی